الگ الگ تھانہ شیطر سے پکڑا گیا عویت کوئلہ لوڈ ٹرک تتہ پیک اپ وین ڈرائیور چڑھا پولیس کے ہتے سیائے سیف گرامن کے سکریتہ سے عویت کوئلہ لوڈ وان پکڑے گئے باغ مرہ کوئلہ انچل میں رہ رہ کر عویت کوئلے کا کاروبار پھل پھل رہا ہے جسے روکنے میں کہیں نہ کہیں پولیس آسفل ثابت ہو رہی ہے پولیس کو بھنک تک نہیں لگ پا رہی ہے کہ عویت کوئلے کا کاروبار ان کے تھانہ شیطر میں چل رہا ہے وہیں کچھ لوگ پولیس کے ساتھ ان عویت کوئلے کاروباریوں کے ساتھ ملی بھگت ہونے کی بات بھی کہہ رہے ہیں کتراز تھانہ شیطر کے اچھات آباد آٹھ نمبر جنگل میں عویت کوئلہ اتخنن کر ٹرک میں کوئلہ لوڈنگ کرتے ہوئے سیائے سیف ٹیم نے شنیوار اہلے صبح پکڑا تو جوگتہ تھانہ شیطر کے شیام بزار میں عویت کوئلہ لوڈ پیک او وین کو گرامینوں دوارا پکڑا گیا گرامینوں نے اس کی سوچنا جوگتہ پولیس کو دی پولیس موقع پر پہنچ کر عویت کوئلے لوڈ پیک او وین کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا وہی جوگتہ تھانہ پرباری نے بتایا کہ شیام بزار کے پاس سے عویت کوئلہ لوڈ پیک او وین کو پکڑا گیا ہے ساتھی پیک اپ وین کے ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ڈرائیور پر ماملہ درز کیا جا رہا ہے وہیں کتراز پولیس عوید کوئلہ لوڈ ٹرک کو زبط کر سوناڈی اوپی شیطر میں رکھی ہے سوناڈ پر ماملہ درز کیا جا رہا ہے سوناڈ پہنچے اور سوناڈی کو اس نے پولا آیا جا رہا تھا سوناڈی کا عصارہ بھی اس کے بعد اس پیٹو گھرہیور پر ماملہ درز کیا ہماری کیپ پر بارہ اسے خلیت پر پڑھر دیا گیا ہے اسے کاغزات کی مان کیا گیا کہ کوئی اس کے پاس کسیسے کوئی بہت کاغزات دن تھا کہ پاتی ساجت سے پڑھنی کیا ہے سوناو میں رکھید کا روئي دیا گیا گیا جا، کار گناmens ہے اور سونا بھی اچواکرین